یو آکاش ونی جموعہ امین انجم تے خبر سنو وزیراعظم نے اندر موڈی نکی ہو جے جارہانہ ٹیسٹ کاری تے مقامی کنٹینمنٹ زون کوویڈ انی کے خلاف لڑن واسطے قلیدی ہتھے آ رہے ہیں مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ نے کوویڈ انی کے خلاف لڑن واسطے لوکمہ اعتماد سازی ورزور پائی ہو سابق وزیر تے بی جے پی کا سینئر لیڈر چملال گپتہ انتقال کر گئے ہیں تے وزیراعظم اور لیفٹنیٹ گورنر نے چملال گپتہ کی موت وردکھ کو اظہار کیو خبران کی تفصیل نال پہلا جعوید چودری وزیراعظم نریندر موڈی نے دعوی کیوئے جے ٹیسٹ کاری مقامی کنٹینمنٹ زون ملکمہ وابا گئے خلاف لڑن واسطے قلیدی ہتھیاری وزیراعظم نے بخ بخ ریاستہ اور زیلہ نال جوڑی آبا زمینی سطح کا اہلکار نال آج گلبات کر ریا تھا انہوں نے کیو جے کہیں اہلکار نے کوویڈ ماہ بادا گئے دوران اپنی جانگوان دیتی لیکن وین لگاتر اپنی خدمات دیتا ریا وزیراعظم نے زیلہ اہلکار نہ کیو جے وابا گو مقابل ہو کرنے واسطے وزیراعظم ایجادی تصور ٹوریں تانج ملکمہ کامیاب نمون نہ تیار کیا جا سکیں مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے آج کیو ہے جے کوویڈ ایک آفت ہے جیڑی جے ایک صدی ماہ ایک بار آویت ہے یو ویلو ہے جے سیاست ایک اوپر اٹھ گئے انسانی مفادمہ کوویڈ کے خلاف لڑی ہو جائے ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے مایوسی کو اظہار کرتا ماہ کیو ہے جے کہیں حضب اختلاف لیڈر تینام نحات دانشور موڈی سرکار کی نکتہ چینی ور بڑھومتو وقت برباد کر رہے ہیں انہوں نے ایسا لوکہ نہ اپیل کی ہے جے وہ اگیا آگیا اپنی خدمات پیش کریں وزیر محصوف نے کیو ہے جے یہ ضروری ہے جے ہم لوکہ ماہ اعتماد پیدا کی ہو جائے تھے انہوں نے دسے ہو جائے جے کوویڈ وبا نال کس طرح موسر طریقہ نال لڑے ہو جارے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر انچھول گرگ نے کیو ہے جے زلہ انتظامیاں دہی اور شہری علاقہ ماہ اکسیجن علا بسترہ بدان واسطہ کلیدی زور پا رہی ہے تاں جے کوویڈ وبا کی دوجی لہر بشکار مصبت معاملات سنگ مقابلوں کی ہو جا سکے کرونا وائرس نہ مقابلوں کرن بار ہے چاہے جارے اقدامات کا سلسلم آئی اخباری نمائندہ نال گل کرتا ماہ انہوں نے کیو ہے جے جی ایم سی جمہو گاندی نگر ہسپتال اور سیڈی ہسپتال ماہ چار اکسیجن پیدا کرن علاقہ خانہ نصب کرن تھے بعد سب زلہ ہسپتال نہ بھی اسے طرح تیار کی ہو جارے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر نے جانکاری دیتی ہے جہ اکسیجن علا بستر سب زلہ ہسپتال کوویڈ بلوال اور راجیب گاندی ہسپتال ڈگیانہ ماہ پوری طرح مال قابلے کار بنائے ہو گئے ہوئے ریسی مصوف نے کیو ہے جہ دہی علاقہ ماہ کوویڈ انی معاملہ کی بدتی تیہدار مد نظر ایک ہزار بسترہ تیمتی صلاحیت رخن علا کوویڈ دیکھ بال مرکزہ ناقابلے کار بنائے ہوگئے ہوئے جن بچوں ڈیڑھ سو بستر اکسیجن نال جوڑیا ہوئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر نے مزید جانکاری دیتی ہے جہ کارامہ رکھیا گیا مصبت مریضہ ماہ دو ہزار دو سو تیمتی کوویڈ دیکھ بال کی تقسیم کی گئی ہیں یارمی ایچ پی سی کمیٹی نے کل جیل قیدیانہ چھوڑن واسطہ ہدایت کی ہیں جمہ کشمیر واسطہ جاری انہیں ہدایات گے مطابق صرف سنجیدہ جرائم ماہ ملاوث ملزمانہ قید مرکز ہوگئے ہوئے ہیں اس سلسلہ ماہ جسٹس علی محمد ماغرے کی صدارت ماہ میٹنگ منقض ہوئی جیڑی جہ جمہ کشمیر ماہ قیدیان کی کرونا وائرس کنٹینمنٹ بارے بارتیہ سپریم کورڈ کی ہدایات عملان واسطہ جمہ کشمیر قانونی خدمات اتھارٹی کا ایکزیکیوٹیف چیرمن بھی ہیں کمیٹی نے فیصل لیو ہے جی جیل گا ان تمام قیدیاں نہ چھوڑی ہو جیگو جیڑا جی خال ہیما پیرول کی بنیادور نبیت تیارانگی ابوری زمانتور تھا قابل ذکر ہے جی مذکورہ قیدیاں نہ مارچ دو ہزار بھی نہ دیتی گئے سپریم کورڈ کی ہدایات گے تحت ابوری زمانتور توڑی ہو گئے تھو دہی علاقہ ماں بدتا کوویڈ معاملہ کے مدنظر رامبن زلہ ماں رامبن زلہ انتظامی نے دہی علاقہ ماں زبردست ٹیکہ کاری چلائی ہے تانجے مطا تیم مطا گرائیاں نہ اس دائرہ ماں آنے ہو جا سکے اس سلسلہ ماں سی ایم مو محمد فرید کا مطابق کوئی شیطر ہزار ایک سو انتالی افراد نہ ٹیکہ لائے گیا ہیں تا اس طرح ٹیکہ کاری کا کام ماں بٹوت بلاک پہلا نمبر بر ہے جیت گئی شام تک شبیہ ہزار پانچ سو اٹھائی افراد نہ ٹیکہ لائے جا چکا عدنپور ماں بارہ ہزار مترک اندراز شہدہ تعمیراتی کارکونہ کا حق ماں فی نفر ایک ایک ہزار روپی ہو برائے راستورن کو کام چل رہے ہوئے اس سلسلہ ماں آل انڈیا ریڈیو نا گا نمائندہ نال گل کرتا ماں اسسٹینٹ لیبر کمیشنر نے اس طرح کیوں ہمارے یہاں پہ تیرہ ہزار پانچ سو بیس کے قریب ریجسٹر کنسٹرکشن ورکرز ہیں جورمنٹ نے ہمیں جو آرڈر دیا اس کے تحت ہمیں ہزار ہزار کی دو کشتیں مزدور ورک کو دینی ہیں ایک میئی میں اور ایک جون میں میئی کی کیشتہ بھی ہم نے بردی بارہ ہزار شمکوں کو ایک ہزار پیادلوا دیا ہے زلہ انتظامیہ پانچنے بارہ ہزار داس مترک اندراج شدت امیراتی کارکونہ نا براہ راست طریقہ نال ایک کروڑ بی لکھ داسہ ہزار روپیہ لازمی چیز خریدن گی خطر کو ویڈ ریلیف کے طور تقسیم کیا اس سلسلہ ماں اسسٹینٹ لیبر کمیشنر عابد حسین نے آل انڈیا ریڈیو نا گل کرتا ماں کیو جی جمہو کشمیر نے اندراج شدہ مزدورہ واسطہ یا مدد دین کو اعلان کیو اس سلسلہ ماں فی نفر ایک ہزار روپیہ ور مشتمل پہلی قسط مزدورہ کا خاتمہ میں مہینہ واسطہ ٹوری گئی انہوں نے کیو جے جے کے بی او سی ڈبلیو نا اندراج شدہ بارہ ہزار داس اہل مزدورہ نا زلہ ماں فائد ہو دی تو جائے گو انہوں نے کیو جے پچھلے سال دو اشاریہ تیتی کروڑ روپیہ تقریبا پانچہ ہزار اٹھ سو پینتی تعمیر راتی کارکونہ نا چار قسطہ ماں بندیا گیا تھا یہ خبر تم آکشوانی جمعو تے سن رہے ہیں خبران کا باقی حسن اللہ مین انجم سابق مرکزی وزیر کے پی جی پی جماعت کا سینئر لیڈر پروفیسر چمنرال گپتہ گو کوبیڈ انہی کے وجہ نال آج جمعو میں انتقال ہو گئی ہو آل اینڈیو ریڈیو کا نمائندہ نے رپورٹ ہو رہی ہے جی کوبیڈ انہی تیں بچ گئے سید یاب ہو جانتے ہیں بعد پروفیسر گپتہ نا نرائینہ سپتال تیں واپس آنے ہو گئی ہو لیکن بعد ماں سید ماں خرابی ہونگا نتیجہ ماں آج سویر ہے ساڑھے شے بجے وفات پا گیا پروفیسر گپتہ مرکزی وزیر مملکت برائی دیفا کا عوضہ ورد دوہزار دو تھیں دوہزار چار تک کام کرتا رہا ان کو جنم انیس سو چوتی ماں ہو گئی ہو قابلے ذکر ہے جی پروفیسر گپتہ بارمی تے تریمی لوگ سبا گا سلسلہ ماں ادھون پور تے ایم پی ریا وزیر آدم نے اندر موڈی نے چامل لال گپتہ گی موت برائی دوہزار دوہزار کیو اپنے ایک ٹویٹ ماں موڈی نے کیو جے جناب گپتہ نا لوکاں کی خدمت بارے کوششان واسطہ یاد کیو جائے گو انہوں نے کیو جناب گپتہ نے جمہ کشمیر بھارمہ بی جے پینہ مضبوط کیو لیپٹنین گورنل منوج سینہ نے سابق مرکزی وزیرت سینئر سیاسی لیڈر چامل لال گپتہ گی موت برد دلی تازیت ظاہر کی اپنے ایک تازیتی پیغامہ الگی محصوف نے متاثر کمبانا یوں کاٹو برداشت کرنگی طاقت دین واسطہ دعا کی انہوں نے کیو جے پروفیسر چامل لال گپتہ نا بڑا پیمانہ بر لوکاں نے عزت دیتی تے ان کی موت سیاسی دائرہ میں ایک عظیم کاتو ہے انہوں نے کیو جے پروفیسر گپتہ نا لوکاں کی بہتری واسطہ دیتی گئی خدمات کی وجہ نال یاد رکھ ہو جائے گو جمہو کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے سابق مرکزی وزیر تے بی جے پی پارٹی کا سینئر لیڈر پروفیسر چامل لال گپتہ کی موت ور دونگو دکھ ظاہر کیو اس اسلام میں ایک تازیتی پیغامہ جمہو کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کا صدر تے دوجہ سینئر لیڈرہ نے پروفیسر چامل لال گپتہ کی موت ور دکھ کو اظہر کیو جنہاں نے جمہو کشمیر ماں بڑا چیر توڑی بی جے پی گیا قیادت کی تے سابق ریاست جمہو کشمیر ماں سیاسی تاریخ گیا اندر ایک عظیم کردار ادا کیو جس طرح جہاں کوویڈ بابا کافی نہیں تھی ایک ہور ڈر نے لوکانہ اپنی گریفت ماں لے لی ہوئے بلیک فنگس ناں گی بیماری مرک گا کچھ حصہ ماں لوکانہ نشانوں بنا رہی ہے یا بیماری کوویڈ انہی تھی بچ گیا سید یا ہو جانتے بعد پھر یا پھر کوویڈ انہی گیا وہ ویلے سیر علاج نہ ہون کی صورت ماں لگ رہی ہے یا بلیک فنگس اتنی ہی محلق ہے جتنوں جی اس کو نہ اس سلام گورنمنٹ میڈیکل کالج جمہو کا ڈاکٹر ستیش گپتہ نے کیو جی ہون توڑی حامنی حالیہ مہینہ ماں بلیک فنگس بیماری کو کوئی بھی معاملوں نہیں دیکھو انہی نے کیو جی اس زمن ماں پچھلے سال نومبر میہنا ماں واحد مریض باندھے آئے ہو تو جس کو کامیابی نال علاج کا لیو گئے ہو تو انہی نے کوویڈ انہی تھی بات کے ٹھیک ہو جانا لا لوکانہ کیو جی وہیں ہشیار رہیں نالے کوویڈ بارے مناسب برطاو جاری رکھیں ڈاکٹر ستیش گپتہ نے کیو جی بلیک فنگس عام طورور کوویڈ تھی بال ہون نالا افراد نشانوں بنا ہوئے انہی نے مزید کیو ہے جی کمزور قوت مدافعت رکھنالا لوگ آسانی نال اس بیماری تیم متاثر ہو جائیں جیلہ ڈوڈا ماں ایک سماجی تنظیم سیوہ بھارتی جیلہ ماں کرونا متاثرین کی مدد واسطہ اگے آئی ہے تنظیم نے راملیلہ گرونڈ ڈوڈا ماں ایک قارنٹین مرکز قائم کیو جیلو جی دس بیشتران کے صلاحیت ور مشتمل ہے تنظیم کا ممبر نے کیو ہے جی دور دراد علاقہ کا ان لوگ کا نتاجیہ دیتی جائے گی جیلہ جی سرکاری کارنٹینہ مرکزہ ماں داخل ہون گیا قابل نہیں آل انڈیو ریڈیو کا ڈوڈا کا نمائدہ نال گل کرتا ماں سیوہ بھارتی تنظیم کا ممبر نے اس طرح کیو جو ہمارا ڈوڈا کا یونٹ ہے سیوہ بھارتی کا انہوں نے یہاں پہ یہ آئیسولیشن سینٹر تیار کیا ہے ابھی دیس بیڈوں سے اس کی شروعات کی ہوئی ہے کنسنٹریٹر ہے اپنا آکسی میٹر ہے تھرمومیٹر ہے پلس بھوجن ان کے لئے کھانے پینے کا سارا انتظام کمیونٹی بوسٹ کے لئے کارا وغیرہ اس پرکار کی ساری سویدہ ہی یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں مرکز قبائلی امور کی وزارت اور مایکروسافٹ نے ایک اقرار نام دستخط کیوں تانجے قبائلی سکولان کی اقلاویہ مادل ریحشی سکولان اور آشرم سکولان کی طرز بر کمپیوٹر کاری ہو سکے اس طاون کا نتیجہ ماہ اگلی نسل ماہ ہنرماند ستادہ اور طالب علمان کی تلاش ہوئے گی اس پروگرام کے تحت ٹائیسو اقلاویہ مادل ریحشی سکولان ای ایم آر ایس نہ مایکروسافٹ نے اپنایا جن وچو پنیا ای ایم آر ایس سکولانہ تفصیلی تربیت دیتی جائے گی اس زیمن کا پہلا مرحلہ ماہ پانچ سو ماسٹر تربیت کارانہ تربیت دیتی جائے گی اس موقع پر بولتا ماہ قبائلی امور کا وزیر ارجن منٹا نے کیا ہے جیو پروگرام باک باک بین الگوامیچ بوترہ ور طالب علمان کے تیاریاں کا سلسلہ ماہ فائدہ مند ثابت ہوئے گو انہ نے امید ظاہر کی ہے جی مایکروسافٹ پروگرام قبائلی طالب علمان تے دوجہ بشکار خلا پور کرے گو آرینڈیو ریڈیو جمہو کا علاقائی خبران کا شعبہ گی طرف آج ادارہ ماہ ایک شجر کاری مہم کو انکال کی ہو گئے ہو یہاں مہم مسکورہ خبران کا شعبہ کا انچارج تے ڈیپٹی ڈیریکٹر جناب آر کے رہنہ کی نگرانی ممنکت ہوئی اس موقع پر کئی قسم کا بوٹا لائے گیا جنماں پھالدار بوٹا دوائیوں بارے بوٹا سبزیں تے کجھ ہور بوٹا شامل تھا ایک بوٹا لائے مہم کو افتتہ کرنے کے بعد آر کے رہنہ نے تمام عہدان کا ساتھیان اپیل کی جو میں جت وی مناسب جگہ پا میں ات بوٹا لائنگ کو کم کریں آرینڈیو جمہو کا عملہ گئے ہمراہ منقض اس مہم گئے دولان سنیئر نیوز ریڈر جناب ویجے برما نے اپیل کی جہ اہم موقع جس طرح جنم دن بیعا کی سالگرہ یا اہم تحوار گئے روز بوٹا لائنگی ایک عادت بنائی جائے اس کے نالی گوجری ماں خبران کو یو بلٹن ختم ہوئو